اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ولکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج کا بلوگ ہے ہمارا کرولا ایٹی ایٹ کے ریگارڈنگ جو آپ دیکھ رہے تھے پروجیکٹ ماشاءاللہ سے اینڈنگ سٹیج پہ ہے آپ کو ابھی دکھاتے ہیں پالش وغیرہ ہو رہی ہے اور تقریباً فائنل ہونے والی ہے گاڑی اب یہ دیکھیں جی ابھی ہوڈیس کا اٹھایا وہ ہے خیر وہ کسی اور پرپس کے لیے تھا پھر گاڑی ماشاءاللہ ابھی جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کٹنگ کے بعد پالش کیا وہ اپلائے ہو چکے روف پہ توڑی سی آپ کو شائن نظر ہاری ہوگی یہ دیکھیں ابھی پروپرلی پوری کمپاؤنڈ پالش ختم نہیں ہوا ہے پروسیجر پہلا سٹیپ کی ہے اب اس کا بمپر فٹ کروائیں گے انشاءاللہ بمپر فٹ ہوتا ہے تو کمپلیٹلی ساری ایک دفعہ میں پالش وغیرہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے شیلڈز رہتی ہیں اس کی شیلڈ نہیں مل رہی دیسی بہت ہی خراب کنڈیشن کی مل رہی ہے پہلے بھی اس میں دیسی لگی نہیں ہے پر ایک ساڈ کی بہتر تھی ایک ساڈ کی بلکل ٹوٹی بھی ہے تو اس کا کوئی حل نکال لیں گے کرامت بھائی ایون کے لاہور سے بھی پتہ کروایا ہے یہاں پنڈی میں بھی وہ بلکل کاغذ کی طرح پڑ جاتی ہیں جو دیسی ہیں دوسری پھر آپ کو پتہ ایکسپینسیو ہے ذرا وہ پھر معاملہ اوپر چلا جاتا ہے چھوٹی چیزوں کے لیے خیر یہ تھی نئی اپ ڈیٹ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واک اراؤنڈ کروا دوں گاڑی کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گولے وغیرہ ساری چیزیں ہماری لگ گئی ہیں ڈور کا سٹیکر بھی ہم نے کہنا ہے وہ ہو جائے گا بمپر کے جو کروم والی مولڈنگز لگانی ہے وہ لگ جائیں گی ٹرنگ کے بیج شائن دیکھیں ماشاءاللہ زبردست لگ رہی یہ گاڑی اب یہ ہے جی دوسری سیڈ یہاں پہ آپ کو ذرا ریفلیکشن پروپرلی سمجھ جا رہی ہوگی تھوڑی بہت کے پولش ہو چکی ہے گاڑی یہ اس کا ہوت ہے یہ اپ ڈیٹس ہیں فردر پروپرلی پولیش ہو جائے بمپر لگ جائیں تو آپ کو مزید آگے دکھاتا ہوں جی آز نیکس ڈی ہے کروڑا ایٹی ایٹ کے نئی اپ ڈیٹس میں یہ ایک ہیں اس کے مٹ فلاپس ہیں اس کی انسٹالیشن ہو رہی ہے وہ دیکھیں کرامت بھائی فٹنگ کر رہے ہیں اس کی اس کے علاوہ جو ہے پھر فرنٹ کا سٹارٹ کریں گے ابھی اس کی جو شیلڈ بھی ہے اندر چھوٹا پیس آتا ہے اس کی سٹنگ کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ مٹ فلاپ کو کر رہے ہیں فائنٹ اس کے بعد فرنٹ اینڈ کی تیرف آئیں گے اس کا بمپر لگاتے ہیں شیلڈ لگاتے ہیں ریڈیٹر والی جو بوٹل ہوتی ہے وہ لگانی ہے اس کے علاوہ شاور بوٹل اس کی ہم یاد نہیں ہے مرخل خراب ہے تو شاید وہ بھی چینج ہونی ہے وہ پھر انشاءاللہ پرچیس کر لیں گے ہم نے کرنا ہے سٹارٹ اس کے بعد جی ہم نے اس کا ٹیسٹرن کرنا ہے آلائنمنٹس ہونی ہے پھر اس کی ہائٹ ایڈجسمنٹس وغیرہ ہونی ہے مگر ایک دفعہ آن روڈ ہو کے تاکہ کوئی ٹربل نہ ہو گاڑی کے اندر ہوئی ساری چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر کے ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے فرنٹ کے لیے بمپر سے فوگ لائٹس لے لی ہیں ہے آفٹر مارکٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے OEM جو ہوتی وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑی تیز بھی ہو اور فوگ میں تھوڑی ویزیبلیٹی اچھی ہو سکے حالانکہ اس میں ہے تو وہ ایلی ڈی ایس ایم ڈی ٹائپ جو لگی بھی ہوتی ہیں آج کل نہیں کے علاوہ وہ لگے گی ابھی تو انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے آن بھی ہو جائے گی یہ وائرنگز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فوگ لائٹس کی لگا دی میں بٹن ساری چیزیں لگ گئی ہیں بس اس کی خالی فٹنگ بریکٹ بنانا ہوگا باقی سارے کام ماشاءاللہ سے ہو گئے اس کے علاوہ ہم نے اس کا ٹرنگ کا جو ہے او ای ایم کارپٹ لی ہے جو آتا ہے بسی کی فائف پیس اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ایک تو یہ ساری سائٹس پہ کارپٹ ہوتا ہے یہاں پہ پورا کارپٹ ہوتا ہے اس کی جو بیک لائٹس ہیں یہاں پہ بھی پورا کارپٹ ہوتا ہے اور سینٹر پیس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے چک بورڈ وہ ہمیں بنانا پڑے گا تو وہ ہم نے مانگ بھائیا ہے پشاور سے ہمار سے کیونکہ ہمیں مل رہا تھا یہ راولپنڈی میں ٹوئنٹی فائف تھاؤزنڈ کا اور اب جو ہمیں پشاور سے آ رہا ہے ویڈ ڈیلیوری ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ روپیس کسٹ اس کی تو یہ کام ہمارا بہتر ہو گیا ہے باقی ساتھ ساتھ آپ کو دیتے ہیں مزید آگے کی اپ ڈیٹس اسلام علیکم جی آز نیکس ڈے ہے ماشاءاللہ سے گاڑی کی اچھی خاصی پروگریس ہوئی ہے کل میں کیور نہیں کر پائے ہوں پھر آپ کو ابھی ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ دکھاتا بھی ہوں بتاتے ہیں آپ کو پہلے انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں جی انٹیریئر میں آپ کو دکھا دوں ذرا کلوزپ اس پہ ہم نے دیکھیں ٹوٹلی پالش کر کے چھوڑ دیا ہوئے اور اس کو کنٹینیوزی تھوڑا پالش کرتے رہیں گے آپ کو یاد ہوگا انٹیریئر کافی ڈرائے تھا وائٹ ہوا ہوا تھا اب اس کی کنڈیشن آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پروگریس ہے یعنی کہ چینج جو آیا ہے اس کے انٹیریئر کے حساب سے یہاں سے ڈیچ بورڈ کو بھی دیکھ لیں تو کافی زبردست ہوگئے کنسول اس کا بہت زیادہ ڈرائے تھا یہ دیکھیں آم ریسٹ کنسول بہت زیادہ فرق آگیا ماشاءاللہ اب یہ کنٹینیوزی اس کو توڑا کرتے رہیں گے پالش اس طرح تو یہ انشاءاللہ جو اس کا ڈرائے پن ہے وہ ختم ہو جائے گا توڑا تر ہو جائے گا یہ دیکھیں پلر تو ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں زبردست ہوگئی ہیں سیٹ پہ ابھی اپلائی نہیں کیے کیونکہ کپڑے خراب ہوتے ہیں پر میں نے کہا ہے ایک کوٹ لگا کے چھوڑ دیں جب تک گاڑی جاتی ہوتا رہ گا سٹیرنگ پہ بھی نہیں اپلائی کیا اس لیے آپ کو تھوڑا ڈرائے نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ڈور کے بٹنز دیکھیں جی لگ گئے ہیں زبردست کام ہوگیا ماشاءاللہ کلر میچ ہونے سے بہت زیادہ ڈیفرنس آگیا آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا پہلے بلیک تھا تھوڑا آکورڈ سا لگتا تھا ہم محرون ہو گیا ساری چیزیں بیلنس ہو گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں اندر یہ دیکھیں پلاسٹک کا ایک پینل آتا ہے جو ایسی ایو کو کور کر دیتا ہے یہ ایون ہماری ہیچ میں مسنگ ہے سوچ رہے تھے کہ چلیں دیکھیں گے کل کو یہ کور ہمیں مل جائیں تو یہ بھی ہم نے لینے ہیچ کے لیے اپنی اس کے علاوہ آگے یہاں پہ ایک سراخ ہے اندر کی طرف سے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ہم نے ساؤن ڈیمپنگ شیٹ لگا دی ہے میٹس اس کے بچھا دی ہیں ربر والے اور یہ نیچے ڈلے ہوئے تھے یہ کور ہو گئے ماشاءاللہ سے اندر سے سارا ٹھیک ہو گئے بیک اینڈ کی طرف چلتے ہیں انٹینہ بھی اس کا ہم نے لگا دی ہے بیک اینڈ کی طرف آتے ہیں تو جی ٹرنک ٹرنک ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے خالی خالی ہے اس کے کارپٹ آگے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے یہ کارپٹ ہیں سارے یہ اس پہ لگا دیں گے پہلے واش کر لیں گے پھر لگ جائیں گے یہ اس کے علاوہ بیک آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کروم کی ملڈنگ لگا دی گئی ہے اس پہ زوردس کام ہو گئے اور بہت ہی اچھی پینشنگ ہے یہاں پہ دیکھیں کوئی اس میں جھوریاں نہیں آ رہی کروم کے اندر تو کام بہت ہی پیارا ہو گئے اس کو دیکھ کے ہم نے گولا کہ چلیں بعد میں اپنی ایٹی ایٹ ہیچ پہ بھی ہم اس طرح یہ کروم کے گولے لگا لیں گے مزید آگے کی طرف جاتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دروازہ اتارا ہے اس کا دروازہ اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ آئلنگ وغیرہ کی اس کے بعد پہلے تھوڑا سا مائنر سا ایشو تھا پنس کا پر ہم نے سوچا تھا چل جائے گا پھر اب جب وائلنگ کی مزید اس کو چلایا دیکھا تو اس میں شور آنے لگ گیا تھا اس کی وجہ سے اب پنس ہم نے اتروا کے بھیجوا دیئے ہیں وہ کام ہو رہا ہے ایر فلٹر وغیرہ لگا دیئے گاڑی کو واپس سٹارٹ کر کے دیکھ لیئے مگر ٹیر ڈرائیو اس کی ہونی ہے جو چھوٹی موٹی چیزیں کچھ مسنگ تھی وہ ہم نے پوری کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ آتا ہے بریکٹ یہ دو بریکٹ مسنگ تھے وہ تھے ہی نہیں ڈائیگنوزک سٹک کا جو آتا ہے یہ بھی مسنگ تھا یہ ہم نے سارے بریکٹس لگائیں پہلے یہ ایسی ہینگ ہو گئے تھے اب پراپرلی کوپے کے اوپر جہاں پہ اس کی فٹنگز آتی ہیں وہاں پہ ہماری ساری چیزیں لگ گئی ہیں اور فرنٹ اینڈ پہ آ جاتے ہیں جی ماشاءاللہ سے بمپر اس کے فٹ ہو گئے بمپر کروم گولا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیں وہ فوگ لائٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے ہم نے یہ پرچیس کی ہیں توڑی بار سٹائل ہے اور امید نہیں تھی مجھے کہ یہ اچھی لگیں گی اس لیے تھوڑا میں اس کو اگنور کر رہا تھا عمر بھائی کا تھا کہ لگائیں لگائیں پر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ لگائیں کیونکہ او ای ایم سپیکس کی اپنی بات ہوتی ہے پر یہ فٹنگ کے بعد بہت ہی اچھی لگ رہی ہے یعنی کہ جتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس کے ریگارڈنگ اگر ہم بات کریں تو بہت اچھی لگ رہی ہے میں کلوز اپ آپ کو دکھا دوں تو یہ اس کے اندر دیکھیں اس طرح کی ہے اور یہ وائٹ ہے اس کے علاوہ اس میں ضرورت ہوئی تو پیپر لگا لیں ورنہ ہاف پیپر لگوا لیں گے وہ بعد میں دیکھیں گے ہم علی شاید آج آج ہے تو اس کا ڈور کا سٹیکر لگائیں گے اس کے علاوہ اس کی سسپینشن کو واپس چیک کیا تھا گاڑری وغیرہ تھوڑے ایک نٹ کا ایشو تھا مین بولٹ جو ہے وہ سلپ ہوا تھا وہ کل لگے رہے ہیں کھولا ہے اس کی وائلنگ کی ہے جو بولٹس لوز تھے اس کو ٹائٹ کی ہے انسپیکشن کے لی گئی ہے یہاں اب آپ رم کے نٹس دیکھ سکتے ہیں ساری وائلنگ وغیرہ کر کے اس کو لگا لیا گیا ہے اس کے علاوہ فردر جو چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کرامت بھائی اندر جہاں پہ کوئی مکھی ربر اس ٹائپ کی چیزیں مسنگ تھی اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی پروگرس جا رہی ہے گاڑی کی لک نکل آئی ہے آپ سامنے سے دیکھیں اب یہ ایک نمبر پلیٹ جو اس کی فرنٹ کی لگے گی اس کے لیے کوئی نمبر پلیٹ فریم لے لیں گے تک تھوڑی خوبصورتی ہی لگے گی اس کے ساتھ نمبر پلیٹ کی خالی لگی بھی ہو پھر آپ کو پتہ تھوڑی عجیب سی لگتی ہے پر یہ کہ ساری چیزیں پروپرلی ہوتی جا رہی ہیں اور بہت جلد یہ چلی جائے گی انشاءاللہ پھر پھر انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاغ میں نئی ڈیٹیلز کے ساتھ اپنا خیال رکھیں جو لوگ نئے چینل پہ لائکن سسکرائب کریں تینکیو جی اللہ حافظ تینکیو جیلی